بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیالا جی سب ٹھیک تھاک ہے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چکن سٹیم روز کی ریسپی یہ نیایت ہی آسان اور امدہ دیش ہے یہ آپ کو ایسے جیسے آپ میریش آلز یا کسی فنکشن یا ریسٹورن وغیرہ میں کھا رہے ہیں بلکل ہے آپ کو ایسی لگے گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں ہمیں لائک اور کمنٹ میں بتائیے گا ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگے آئیے ابھی آپ اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں سب سے پہلے چکن ہم نے تین عدد ثابت لیا ہے مارکیٹ سے ان کو ہم خودی گھر میں اپنے مطابق جس طرح ہمیں چاہیے اس طرح پیس کر لیں باقی اگر آپ نے مارکیٹ میں صاف کروانی ہے تو ان سے کہیے کہ تقریباً آٹھ پیس ایک مرکی کر دیں جو ہم اپنے حساب سے کر رہے ہیں یا آپ کی چوہیس اگر آپ وہاں سے کروا لیں یا گھر میں خودی صاف کر لیں اس طرح آپ موسیقی 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 اچھی طرح پانی سے دولیں ایک دفعہ کسی ٹوکری میں ڈالیں اور پانی اس کا خوش کرنے تک اس کو چھوڑ دیں اس طرح اس کو اچھی طرح صاف کر لیں موسیقی اب پیسز پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کٹ لگا لینے ہے تاکہ اس میں مسالہ اچھی طرح جائزب ہو سکے موسیقی اب اس کو ایک ٹپ میں ڈال لیں اور ادرک لسن کا پیسٹ تقریباً دو چمچ دو چمچ ادرک اور دو چمچ لسن کا پیسٹ سوکہ دھنیا تقریباً موسیقی ڈاڑھ پھر مرچ تقریب بن دو چمچ ایسے زیادہ ڈالے ڈالدی دو چمچ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اس میں مہدہ تقریب بن چھے چمچ وہ بھی مکس دار لینا ہے اب اچھی طرح اس کو مہرینڈ کرنے کے مہرینڈ مکس کریں اور تقریب بن ایک یا سے دو گھنٹے اس کو چھوڑ دیں تاکہ اس میں مشاہلہ اچھی طرح مکس ہو جائے ہم ٹی میں انگیٹھی کا استعمال کریں گے آپ کے پاس اگر جو سولت اویلبل ہے آپ وہ استعمال کر لیں ہم ویسے انگیٹھی استعمال کرتے ہیں اس لئے انگیٹھی میں آگ جلا لیا ساتھ ساتھ دیسی طریقے سے جوائے کریں گے اب ایک کھڑائی لے لیں اس میں تقریب بن ایک لیٹر قریب آئل شامل کریں اس کو گرم ہونے لیں جب آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس میں مہرینڈ نیٹ کیا ہوا چکن کو ڈال دیں اور اس کو براؤن ہونے تک فرائی کریں تاکہ یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے تاکہ یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے اور اسی طرح تمام چکن کو فرائی کر لینا آپ نے باری بدیو باری بدیو باری بدیو باری بدیو موسیقی سارے گوشت کو اپنا فرائی کر لینا ہے ابھی اسی طرح سارے پیسے فرائی کر کر نکال لینے دیکھیں ماشاءاللہ کیسے اچھی لوگ آئی ہے اور اس کو تقریباً تھنڈا ہونے تک چھوڑ دینا ہے اب ایک ٹاپ لے لیں اس میں تقریباً آدھا کلو دہی ایڈ کریں آدھا کلو دہی ایڈ کر لیں سب سے پہلے ہلدی ایک چمچ کالی مرچ تقریباً ایک چمچ سرخ مرچ ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ لیمبو تقریباً بھی ہاف ہاف کپ اس میں ایڈ کر دیں اور اس میں کلونجی تقریباً ایک چمچ اور تل بھی تقریباً ڈال لیں وہ ہمیں ملے نہیں اس لئے ہم نہ ڈال لیں نہیں تل وغیرہ بھی ایک چمچ تقریباً ڈال دیں اب اس کو اچھی طرح میری نیٹ کر لیں مکس کر لیں مسالہ ایک اچھی طرح سے یہ بہت ہی لذیذ بنے گا آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس اور میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اب یہ ماشاءاللہ دیکھیں تھنڈا ہو گیا اب اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں ادھرک لسن کا پیسٹ بھی تقریباً اس میں ڈالنا تھا وہ ابھی ہم بھول گئے تھے وہ ابھی ڈال دیکھیں تو اس کو بھی ڈال لینا ساتھ ہی اور اس کو اچھی طرح مکس کر دینا تمام جو میری نیشن کی ہے اس کو اچھی طرح اس کے اوپر لگا دیں نہیں ہے چکن کے اوپر ایک پہندے والا دیس کا لی ہے اس میں پانی وغیرہ جا فجر ولتری وغیرہ لچی لمبن وغیرہ ڈال کر اس کے اوپر ایک جالی نمہ پلیٹ رکھ دی ہے اور اس کے اوپر کاغذ رکھ لیں یا ویسے رہنے دیں اور اس کے اوپر لگا دیں چکن اپنا تاکہ اس میں سٹیم دی جا سکے باقی آپ پریشر کرو گا ابھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اب اس میں چکن وغیرہ لگا دیا اور تقریب بنا دیں گے انٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے چھولے پہ چڑھا کے اور اوپر سے دم دے دینا ہے اب تقریب بنا دا گھنٹہ ہو گیا ہم نے اس کو اتار لے سے ہے اب دیکھتے ہیں کیسا یہ تیار ہوا ہے خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کیسے ماشاءاللہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ابھی لوکس کی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے جی بلکل آرگینک اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں اس طرح آپ ڈش آؤٹ کر رہے ہیں پھر آپ کو چیک بھی کرائیں گے کیسے ٹینڈر اور جوسی ہو گیا آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا چلا یہ دیکھیں جی ڈش آؤٹ کرنے کے بعد کیسی لوگ آئی ہے یہ ریل میں بہت اچھی لوگ ہیں اب یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں دیکھیں کیسا جوسی اور ٹینڈر بنا ہے کہ نیایت ہی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے نیایت ہی آسانی سے یہ ریسپی ضرور چیک کیجئے گھروں میں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگے ہمارا چینل پنجابی ویلیج والاک ضرور سسکرائب کریں اللہ حافظ ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ